تو بیٹا جو سکسیس ہوتی ہے نا اس کے لیے بہت زیادہ پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں بہت زیادہ ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں پھر جا کے ملتی ہیں اور سکسیس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ سورات کو سوئے تھے اور صبح اٹھے اور آپ کامیاب ہو گئے کچھ لوگ کو یہ بھی نہیں پتا کہ جیسا کہ آپ فسٹیر میں ہیں کیا سیکنڈیر میں آپ میں یہ مان لیتا ہوں یہ بھائی سیکنڈیر میں آپ فسٹیر میں ہیں تو دونوں کا ایک خاص پرپس ہوگا وہ بھائی چاہتے ہیں میں ڈاکٹر بنوں آپ چاہتے ہیں میں انجینئر بنوں تو ایفرٹ تو کرنی پڑے گی اور جب تک آپ ایفرٹ نہیں کریں گے ایفرٹ بھی دو طرح کیوں تھی ایک ہوتی ہے ایفرٹ کہ آپ اندازن بس ایفرٹ کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں لیکن آپ کو پتا نہیں ہے کہ اس ایفرٹ کے بعد مجھے یہ چیز ملے گی اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ محنت کا پھل میٹھا ہوتا ہے محنت صحیح ڈریکشن میں ہونی چاہیے اگر آپ کوئلے کی کان سے سونا ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ اس طرح ایفرٹ کریں گے کہ واقعی آپ کو پرپس جو ہے آپ کی جو کانا وہ اس طرح سے خود رہی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ خدائی کرنے کے لیے سوئی لے کے لگے ہوئے ہیں سوئی سے محنت تو بہت زیادہ ہوگی آپ بس لگے ہوئے ہیں بہت زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں لیکن آپ کو صحیح ڈریکشن میں محنت کرنی ہے آپ کو پرپر جو ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے کس طرح سے اپنے گول کو اچھیف کرنا ہے اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں یہ لگتا ہے کہ سر سکسس تو کوئی عام سی چیز ہے پیسہ یا یہ چیز یہ سکسس ہے پیٹا سکسس وہ چیز ہوتی ہے یہ کیسا احساس ہے یہ بات یاد رکھے گا سکسس جو ہے یہ ایک احساس ہے جو کہ آپ کو ایک بہت سکون والا احساس ہے میں مطلب یہ کہہ سکوں کہ جیسے ایک انسان ہے وہ رات کو سکون سے سو جاتا ہے اس کو کسی کے پیسے نہیں دینے اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ برڈن نہیں ہے اس کی جو ڈیلی لائف اور مزیدار چل رہی ہے ہر بندہ اس کی عزت کر رہا ہے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو میں اس آدمی کو سکسس فل مانتا ہوں ہمارے ہاں ہمارے سوشل سرکل میں سکسس کی ایک عجیب سی ڈیفنیشن بنی ہوئی ہے ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید پیسہ آ جائے شہرت آ جائے گاڑی بنگلہ آ جائے تو بندہ سکسسول ہے کبھی آپ ان لوگوں کو جا کے دیکھیں سارے لوگ نہیں میں کہہ رہا جن کے پاس پیسہ ہے سارے ایسے نہیں ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رات کو سکون کی نینس ہوتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی سکسس کے ساتھ دوسروں کو شامل کرتے ہیں تو جب آپ لوگ کبھی انشاءاللہ فیوچر میں میری دعائیں آپ کے ساتھ اگر آپ فیوچر میں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ نے دوسروں کا سارا بننا ہے دوسروں کی ٹانگیں نہیں ہینچنی تو پھر دیکھئے گا آپ کو اپنی سکسس کا مزا آئے گا اور گول ہمیشہ وہ رکھیں جو کہ کبھی ختم نہ ہو کیونکہ اگر جب کوئی چیز انسان پا لیتا ہے جیسے کہ میں چاہتا ہوں کہ بھئی میں ایک لینڈ پوزر لے لوں اور میں ایفرڈ کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا اور میں نے انشاءاللہ ایک دن لینڈ پوزر لے لی تو وہ لینڈ پوزر جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا مقصد پورا ہو گیا میں تو ڈال ہو جاؤں گا اب مجھے اس سے کچھ بڑا سوچنا ہے کہ لینڈ پوزر لے کر میں نے کرنا کیا تھا گول ایسا ہونا چاہیے جو کانٹینوٹی میں چلے نہ کہ ایک جو ہے وہ پیورٹ پوائنٹ ہو جہاں پہ آپ نے گین کر لیا اور وہ وہاں پہ رو گیا سمجھ رہے ہو نا ہی میں کیا کہہ رہا ہوں تو اس طرح سے آپ ان چیزوں کو اٹے